اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ KFC اسٹائل واؤ باکس ڈیل کی ریسیپی شیئر کروں گی اس ڈیل میں میں آپ کو زنگر برگر بروسٹ اور فرائز بنانا سکھاؤں گی آپ اس کو گھر پر جب آپ کا دل چاہے بنا سکتے ہیں اس کو آپ اپنے فرینڈز اور اپنی پارٹیز میں بھی سرک کر سکتے ہیں تو چلیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ زنگر برگر کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک چیز چکن پیس لیا ہے جس کو میں ہیمر سے دونوں طرف سے فلیٹ کروں گی پھر اس کو ایک باؤل میں ڈال کر اس میں ایک ٹی اسپون نمک دو ٹی اسپون سفید سرکا ڈال کر اس میں آدھا جگ پانی ڈال دوں گی اور اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی اب اس کو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب میں اس کو پانی سے اچھی طرح واش کر کے اس میں ایک ٹی اسپون نمک ہاف ٹی اسپون بیکنگ پاودر دو ٹی اسپون پیسی ہوئی لال مرچ ایک ٹی اسپون پیپریکا پاودر ہاف ٹی اسپون لسن پاودر دو ٹی اسپون ریٹ چلی سوس اور دو ٹی اسپون سویا سوس ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اس کو اب دس سے بیس منٹ میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ چکن پر مسالہ اچھی طرح لگ جائے جب تک میں یہاں پر چکن کی کوٹنگ تیار کرتی ہوں جس کے لیے میں نے یہاں پر ایک کپ میدہ لیا ہے جس میں میں ہاف ٹی اسپون نمک ایک چٹکی لسن پاودر اور ہاف ٹی اسپون بیکنگ پاودر ایٹ کر کے اس کو مکس کروں گی چلے اب ہماری چکن کو بھی دس بیس منٹ ہو چکے ہیں اور چکن میرینیٹ ہو چکی ہے اب میں چکن کی کوٹنگ کروں گی جس کے لیے میں سب سے پہلے اس کو جو میدہ ہم نے تیار کیا تھا اس سے کوٹ کروں گی ساتھی ساتھ میں اس کو ہلکا ہلکا ہاتھ سے گھوماتی رہوں گی اور دباؤں گی بھی تاکہ اس کے کرمز اچھی طرح بنیں پھر میں اس کو چیلڈ وارٹر میں ڈپ کروں گی ایک دو سیکنڈ کے لیے پھر دوبارہ سے اس کو اسی میدے سے کوٹ کروں گی اب میں دوبارہ وہی سٹیپس ریپیٹ کروں گی تاکہ یہ ہمارا بروسٹ اور بھی زیادہ کرنچی اور کرسپی بنے تو چلے اب میں نے اس کی مکمل کوٹنگ کر لیے میں اب اس کو فرائے کروں گی جس کے لیے ایک کڑھائی کو میں نے آدھے سے زیادہ آئل سے بھر لیا ہے تاکہ چکن اچھی طرح ڈیپ فرائے ہو اس چکن کو میں چھے سے سات منٹ تک ہلکی سے درمیانی آنچ پر فرائے کروں گی اگر آپ اس کو تیز آنچ پر فرائے کریں گے تو یہ جل جائے گی اور اندر سے کچھی رہ جائے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر لائٹ براؤن ہو چکا ہے اور یہ اچھی طرح فرائے ہو چکی ہے اب میں برگر کو اسیمبل کروں گی جس کے لئے میں نے ایک بند لیا ہے یہ آپ کو کسی بھی سٹور یا شاپ سے مل سکتا ہے اس پر میں پہلے مایونیز کی لیئر لگاؤں گی پھر اس پر ایک لیئر لیتوس کی رکھوں گی پھر اس پر جو ہم نے چکن تیار کی ہے وہ رکھ کر اس کے اوپر دو چیز کی سلائس رکھوں گی آخر میں ایک اور مایونیز کی لیئر لگا کر اس کو بند سے کور کروں گی تو یہ لیں ہمارا زنگر برگر تیار ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں بروسٹ بنانے کی طرف اس کے لئے میں نے یہاں پر آدھا کلو کچھ ڈرم اسٹک اور کچھ چیسٹ کے پیس لیے ہیں تو جو ڈرم اسٹک لیے ہیں ان پر میں کچھ اس طرح سے کرس لگاؤں گی تاکہ یہ اندر سے اچھی طرح کلین ہو جائے اب ان کو ایک باؤل میں ڈال کر اس میں دو ٹیبل اسپون نمک تین سے چار ٹیبل اسپون سفید سرکا اور آدھا جگ پانی کا ڈال کر اس کو مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دوں گی اب اس کو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب اس کو پانی سے اچھی طرح واش کروں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چکن بلکل ساف ہو گئی ہے اور اس کا بلٹ جو تھا وہ بھی نکل چکا ہے پھر میں اس میں مسالے ایٹ کروں گی جس میں ایک ٹیبل اسپون نمک دو ٹیبل اسپون پی سی ہوئی لال مرچ ایک ٹیبل اسپون پیپریکا پاودر ایک ٹیبل اسپون لسن پاودر اور ایک ٹی اسپون بیکنگ پاودر ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اس کے بعد آخر میں اس میں دو ٹیبل اسپون سویا سوس اور دو ٹیبل اسپون ریٹ چلی سوس ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اس کو اب دس سے بیس منٹ میری نیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ چکن پہ مسالہ اچھی طرح لگ جائے جب تک میں یہاں پر چکن کی کوٹنگ تیار کرتی ہوں جس کے لیے میں نے یہاں پر دو کپ میدہ لیا ہے جس میں ایک ٹی اسپون نمک ہاف ٹی اسپون لسن پاودر اور ہاف ٹی اسپون بیکنگ پاودر ایٹ کر کے اس کو مکس کروں گی چلیں اب ہماری چکن کو بھی دس سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور چکن میری نیٹ ہو چکی ہے اب میں چکن کی کوٹنگ کروں گی کوٹنگ میں بلکل اسی طرح کروں گی جس طرح میں نے برگر کی چکن کی کی تھی تو چلیں اب میں نے اس کی مکمل کوٹنگ کر لی ہے اب میں اس کو بھی فرائے کروں گی جس کے لیے ایک کڑھائی کو میں نے آدھے سے زیادہ آئل سے بھر لیا ہے تاکہ چکن اچھی طرح ڈیپ فرائے ہو چکن کو آپ ایک ساتھ فرائے نہ کریں دو دو کر کے ہلکی سے درمیانی آنچ پر فرائے کریں تاکہ یہ اندر سے اچھی سے فرائے ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر لائٹ براؤن ہو چکا ہے اور یہ اچھی طرح فرائے ہو چکی ہے اب اس کا میں آئل نکال کر ان کو میں چھنی میں رکھتی جاؤں گی تاکہ ان کا مزید آئل نکل جائے اور یہ خوشک ہو جائے اب میں یہاں پر فرائے ستیار کروں گی جس کے لئے میں نے یہاں پر تین عدد آلو لی ہے جن کو میں اس طرح چھیل لوں گی پھر ان کو اس طرح کٹ کروں گی ان کو نہ زیادہ پتلا کرنا ہے نہ ہی زیادہ موٹا کٹ کرنا ہے اب میں اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون کون فلور ایٹ کروں گی اور اس کو اچھے طریقے سے سارے فرائے پر لگاؤں گی یہاں پر آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو ان فرائے کو پانی سے کسی بھی ٹائم واش نہیں کرنا ورنہ ہماری فرائے س نرم ہو جائے گی چلے اب ان فرائے س کو میں فرائے کروں گی جس کے لئے میں نے ایک کڑائی کو آدھے سے زیادہ آئل سے بھر لیا ہے اب اس میں میں فرائے س کو فرائے کروں گی ایک کی ساتھ آپ کو زیادہ فرائے س نہیں ڈالنے ورنہ یہ اچھے سے فرائے نہیں ہو پاتے اور یہ چپک جاتے ہیں اب ان کا کلر لائٹ براؤن ہو چکا ہے اور اب یہ فرائے ہو چکی ہے اب میں ان کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی چلے اب ہماری مکمل KFC ڈیل تیار ہو چکی ہے اب آپ اس چکن کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی کی ریسپی اور ٹینڈر بنی ہے اب آپ اس پوری ڈیل کو اپنے گھر پر بنائیں اور کمٹس میں میں ضرور بتائیں کہ یہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور مجھے کمٹس میں یہ بھی ضرور بتائیں کہ میں اگلی ویڈیو کون سی بناؤں میری اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ریسپی آپ تک جلد پہنچ سکے ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ